بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیئر سٹوڈنٹس جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک سریز چلا رہے ہیں ہاو ٹو سٹڈی اور ہاو ٹو سٹڈی کے پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ ٹری اور پارٹ فور جو ہے آپ دیکھ چکے ہیں الحمدللہ واتس ایپ پر اس کے کافی ریپلائی آئے اور کافی لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے اس میں سے ایک سوال یہ بھی آیا تھا ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد کہ ہم اپنے انٹریسٹ کو کیسے پہچانیں جیسا ہم نے اپنے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ جس سبجیکٹ میں آپ کا انٹریسٹ ہے اسی میں جائے اسی کو سیلیکٹ کریں ورنہ آپ دپریشن کے شکار ہو جائیں تو اسی لیے ہم نے سوچا کہ بچوں میں انٹریسٹ وہ اپنے انٹریسٹ کو کیسے پہچانیں اس کے لیے ہم ایک چھوٹا سا ویڈیو بنائیں بہت چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں اگر آپ اس پر تھوڑا سا observe کریں گے تو آپ خود اپنے انٹریسٹ کو پہچان پائیں گے سب سے پہلا ہے پوائنٹ نمبر وان اپنے انٹریسٹ کو پہچاننے کے لیے آپ اپنے پریویس پارٹ یعنی لائف کے پریویس پارٹ میں جائیں یعنی سکول ٹائم میں آپ یہ دیکھیں آپ یہ چیک کریں کہ سکول میں آپ کو کون سا سبجیکٹ اچھا لگتا تھا کون سا سبجیکٹ میں آپ کا انٹریسٹ زیادہ تھا مطلب کون سا سبجیکٹ کی ٹائم آپ کا دل زیادہ لگتا تھا پڑائی میں جیسے سائنس ہسٹری جیوگرافی ماتھماتکس تو کبھی کبھی ہوتا ہے کچھ بچوں کو سائنس کا لیکچر بہت اچھا لگتا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کا انٹریسٹ اس میں ہے کسی کو ہسٹری اچھا لگتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کا انٹریسٹ اس میں زیادہ ہے تو آپ ایسے سبجیکٹ کو چوز کریں اپنے ہائیر سٹڈیز کے لیے ایسے سبجیکٹ کے لیے آپ آگے جائیں آپ دیکھیں کہ کون سا سبجیکٹ میں آپ کو زیادہ مارکس ملتے تھے آپ کا دل زیادہ کون سی کلاس میں لگتا تھا تو یہ پوسیبلیٹی ہے یہ ہائیر اس میں آپ کو پروبیبلیٹی ہے کہ پتا چل جائے گا کہ آپ کا انٹریسٹ کہاں پر ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پیچر انٹریسٹنگ ہوتا ہے آپ کا اس سبجیکٹ سے زیادہ لگاؤ نہیں ہے لیکن اس کے پڑھانے کا انداز اس کا اسٹائل اس کا میتھرڈ اتنا اچھا ہے کہ آپ کو اس میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے آپ کو اس میں انٹریسٹ آتا ہے تو یہ بھی پوسیبل ہے تو کبھی کنفیوز ہو تو اس کے لیے ہمارا پوائنٹ نمبر ٹو ہے کہ جب آپ کسی سبجیکٹ کے بارے میں کنفیوز ہو جائے 1,2,3,4 سبجیکٹ سے اب اس میں سے آپ کون سا سبجیکٹ آپ چوز کریں کون سا سبجیکٹ آپ سیلیکٹ کریں تو اس کے لیے آپ اپنے ٹیچر سے جو ہے سجیشن مانگیں آپ اپنے ٹیچر سے پوچھیں کہ وہ آپ کو بتائیں کہ آپ کے لیے بیٹر کیا ہے کیونکہ جو ٹیچر آپ کو لانگ ٹائم تک جو ہے آپ کے جو اوبزرگ کرتا ہے آپ کو پڑھاتا ہے جیسے کوئی ٹیچر ہے یا اسکول کے پرنسیپل ہے وہ آپ کو اوبزرگ کر رہے ہیں کئی سالوں سے ان کو پتا رہتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کدھر ہے تو آپ ان سے سجیشن لیں آپ ان سے بات کریں آپ ان سے ایڈوائیس لیں کہ ہم آگے کون سے فیلڈ کو جو ہے چوز کریں کون سے فیلڈ میں ہم جو ہے آگے بڑھیں یہ بھی ایک بینیفیشل پوائنٹ ہو سکتا ہے آپ کو اپنے سبجیکٹ چوز کرنے کے لئے اسی طرح جو ہے پوائنٹ نمبر تھری ہے اگر آپ کو اپنا انٹرسٹ پتا کرنا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کون سی چیز میں کون سے سبجیکٹ میں ہے تو آپ جو ہے اپنے پریویس ریکارڈ میں جا کر چیک کریں کہ کون سے بکس کے لئے آپ نے زیادہ ٹائم دیا ہے کون سے بکس کو آپ زیادہ پڑھتے تھے آپ اس کو زیادہ پسند کرتے تھے اور اس میں ہو سکتا ہے ایک دو تین آپ کو سبجیکٹ اچھے لگتے ہوں تو آپ اس کو پریوریٹی دیجئے کہ ان میں بھی دو تین سبجیکٹ میں بیٹر کون سے آپ کو لگتا تھا کس میں آپ کا زیادہ رو جھانتا کدھر آپ کا انٹرسٹ زیادہ تھا اس کو پریوریٹی دیجئے ون دو تری یہ پریوریٹی دینے کے بعد پھر تھوڑا سا آپ اس کو سیلیکٹ کیجئے سیلیکشن کیجئے اور آپ کے لئے یا جو ہے کومکس پڑھتے ہیں یا ادھر جو سورس ہے نیوز کے یا میڈیا کے آپ اس میں دیکھئے کہ آپ کا انٹرسٹ کس طرف جاتا ہے جیسے نیوز پیپر اٹھاتے ہیں کچھ بچے سپورٹس کو دیکھتے ہیں زیادہ کچھ بچے سائنس کی کولمز کو دیکھتے ہیں جیسے کچھ بچے ڈسکوری چینلز ڈسکوری چینلز پر ان کا کونسنٹریشن زیادہ ہوتا ہے تو ایسے آپ اس طرح سے جو ہے ان میڈیا جو ہے الیکٹرونک میڈیا یا جو پرنٹ میڈیا ہے اس کے تھوڑ بھی آپ اپنے انٹرسٹ کو پہچان سکتے کہ جیسے جس طرف آپ کا زیادہ جھکا ہو ہے جس طرف آپ کا انٹرسٹ زیادہ ہے اس سے آپ پتہ لگا سکتے کہ آپ کا انٹرسٹ کس طرف ہے اسی طرح پوائنٹ نمبر 5 ہے کہ اس میں سے ہم کو سیلیکشن کرنا ہے تو ان بکس میں سے آپ کچھ بکس سیلیکٹ کریں جیسے سائنس کی ایک بک ہے ہسٹری کی ایک بک ہے جیوگرافی کی ایک بک ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کونسی بک کو کونسی بک کو زیادہ دیر تک پڑھ سکتے ہیں زیادہ دیر تک اپنا ٹائم دے سکتے ہیں اسی سے بھی آپ کا انٹریس آپ کو پتا چلے گا اسی طرح پوائنٹ نمبر سکس ہے the subject you want to study or you like to study in your leisure time کہ آپ اپنے leisure time میں خالی وقت میں کونسا سبجیک پڑھنا پسند کرتے ہیں یہ leisure time میں کسی سبجیک کا پڑھنا یہ بھی درش آتا ہے یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کا اس سبجیک میں انٹریس اسی طرح سے آپ جب پڑھائی کرتے ہیں یا school time میں جب آپ پڑھائی کیا کرتے تھے تو آپ کون سا سبجیک اچھے سے اور easily learn کر پاتے تھے کدھر آپ کا concentration زیادہ تھا کون سا سبجیک آپ easy جاتا تھا مطلب کم سمئے میں آپ زیادہ learn کر سکتے تھے اس eight ہے کہ کبھی کبھی ان سارے points کو دیکھنے کے بعد بھی confusion ہوتا ہے جب ہم school سے نکل کر junior college کی طرف جاتے یعنی 11th میں admission لیتے تو کبھی کبھی ہو جاتا ہے کچھ friends جا رہے ہیں science لے رہے ہیں کچھ friends اپنے arts لے commerce لے رہے کبھی بچے friends کے ساتھ جو friends لے رہے وہ subject وہ interest پر دھیان نہیں دیتے یا جو اتنی ساری بات آپ کے سامنے رکھی گئی اس پر ان کا دھیان نہیں ہوتا ہے یا اس پر سوچتے بھی نہیں یا سوچنے کی کوشش بھی ہو جاتا ہے 11 میں کچھ subjects ایسے ہوتے ہیں جس میں options کم ہوتے ہیں کچھ college میں universities میں تو یہاں پر جو ہمارا point number 8 ہے وہ ہے کہ some time we have to take a trial کہ کبھی کبھی ہم کو trial لینا پڑتا ہے جیسے آپ کچھ subjects لے لیجیے 11 میں flexibility ہوتی ہے آپ after some month اور after some time آپ جو ہے آپ کے subject کو change کر سکتے ہیں تو take a trial جیسے mathematics لینا یا نہیں لینا ہے آپ class attend کیجئے class attend کرنے کے ایک teacher جو mathematics پڑھاتے ہیں دوسرے teacher اور جو mathematics پڑھاتے ہیں ایسے آپ teacher change کر کے دیکھیں اگر آپ کو teacher change کرنے کے بعد بھی subject میں interest نہیں لگتا ہے مطلب آپ کا subject میں interest نہیں ہے تو آپ اس کو drop کریں اس کے option میں کوئی دوسرے subject کو چوز کریں تو اس and again the subject you like to read again and again یہ بھی ہمیں بات بتاتا ہے کہ آپ کا اس subject میں interest ہے جیسے ہوتا ہے school میں بھی ہوتا ہوگا اور ابھی بھی آپ دیکھتے ہوگے کہ آپ کا دل بولتا ہے کہ یہ سبجک کو زیادہ پڑھنا چاہیے جب بھی آپ خالی وقت میں رہتے آپ سو go for that آپ اس کے لیے جائیے آپ جو ہے اپنے interest کو ان points کے ذریعے سے جو ہے پہچان سکتے ہیں امید ہے یہ سارے points آپ کو beneficial ثابت ہوں گے اپنے subject کو اپنے course کو اپنے interest کو select کرنے کے لیے جزا اللہ خیل